اسلام علیکم ایرز کیسے ہیں آپ لوگ ٹکنا کے خریت سے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہو جی آپ کی ذہن سے اور آج میرے پاس ایک ہی کلیپ ہے وہ میں نے لیا ہے شاہد ویلوگ سے اپیسوڈ سکس ہے بہت اچھی اپیسوڈ ہے اور اس کے اندر جو لوکیشن جس کو ویو ویزر کر رہے ہیں یہاں یہ کوئی پرانا گھر ہے کوئی طبیباً چھ ساتھ سال سے خالی پڑا ہوا تھا اور جو مالک مکان ہے اس نے اس گھر کو رینٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو جو ٹیننٹس آئے ہیں ان کے ساتھ معاملات شروع ہو گئے ان کے بچے کے ساتھ ایشوز ہونا شروع ہو گئے تو یہ اس کی بیگراؤنڈ ہے اس کی کہانی ہے باقی آپ اگر ان کے اپیسوڈ دیکھیں گے شاہد بھائی کی تو مزید آپ کو ڈیٹیل میں پتا چل جائے گا کیا یہاں پہ ہیپننگ ہو رہی ہیں اور ویسے بھی میں لنک دے دوں گا ان کے اپنی ڈسکرپشن کے اندر ان کے اپیسوڈ کا جن دوستوں نے بھی تک ان کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگ جا کے ان کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں موسطی لوگوں کو میری فیال میں بھی تک پتا نہیں چلا تاکہ انہوں نے اپنا چینل شروع کیا ہے یا نہیں اور امید ہے کہ سارے افیشل جو ان کا مین چینل ہے وہ بھی جلدی شروع ہو جائے گا تو اینیویز اس کلپ کے اوپر بات کرتے ہیں اس کو پہلے پلے کرتے ہیں اس کو ایسی دیکھتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کریں گے تو سٹارٹ کرتا ہوں میں چلے ایسے لگتا ہے کہ مغرب کے فورن بہا دی اللہ حکبر اللہ حکبر دور کھڑے ہاں وائیڈ آنگل بنا رہے ہیں یہ دیکھئے گا میں ریپلے دکھاتے ہیں مظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے ریپلے دیکھیں زوم کر کے دکھائے یہ دیکھیں یہ دیکھے کسی نے اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے اس کو سیدھا کیا ہو یہ وائیڈ پر یہ دیکھیں یہ گئے رہا ہے اس کا گرنا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ بہت ہی قریب لٹکاوا ہو اور وہ گر گیا گرنے والا ہی ہو لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کی وصل پوزیشن کیا تھی میں آپ کو دکھاتا ہوں حالت ہوئی یہ ریپلے دیکھیں لگتا نہیں ہے کہ کنارے پہ سکتا ہے میں آپ کو سکرین شاوٹ میں دکھاتا ہوں یہ سکرین شاوٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کی کپڑا لٹکا ہے اس کی سپورٹ بھی تھی اس کو اور یہ بلکل کنارے پہ نہیں تھا چونکہ اس کی سپورٹ بھی تھی اس کپڑے کی تو میرا نہیں خیال کہ یہ خود گر سکتا ہے یہ خود نہیں گرا اس کو گرایا گیا ہے اور وائیڈ انگل میں کھڑے تھے آس پاس کوئی نہیں ہے دیکھیں اب جو بھی ہیں بغیر نقصان پچھائے سامنے آئے جیسے آپ نے دعا ہو یہ بڑی ہے یہ بڑی ہے ایکٹیوٹی لگی مجھے یہ بہتر بلکل ہوا ہے بلکل ہوا ہے اوپر کوئنٹ کر دیں اوپر کوئنٹ کر دیں تو اس کے سایے جیسے آپ نے پھریا دے یہ بڑی آنگل کرتے ہیں اوپر کوئنٹ کر دے فائدہ کتنا ہوا ہے ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ دائیں بھائیں فائدہ چلے دیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس کا خطہ سیلنگ کو پتا کر رہا تھا اس وجہ سے یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کوئی چیز باندھ کی شاید کسی نے اوپر کھینچاؤ اور جب وہ تھرو آؤٹ اس کو فریم کو لے کے گئے ہیں بوٹل کے پاس تو ایسا لگا نہیں کہ اس دوران کوئی کٹ آیا ہو پورا ایک فلو میں ایک کانٹینیوٹی سے پورا وہ فریم دکھایا گیا دیکھئے اب دیکھئے یہ دیکھئے اب کیا جو بھی اپنے چاہے ساکھنے اب یہ دیکھئے تمہارا چیز سے کھون نہیں ہے اللہ حکبر ویڈ اگل 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 رائٹ لیٹھ دکھا دیا گوڈ 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 اللہ حکبر آپ کا کیمرہ کافی امپرووڈ لگا مجھے اس اپیسوڈ کے اندر نا اللہ حکبر اللہ حکبر چاہیے یہ نوٹس کرے گا دیکھئے دیکھئے ایک دوپر میرے سامنے آجائے دیکھئے اللہ حکبر اللہ حکبر اللہ حکبر یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ حکبر یہ دیکھئے زیادہ اوپر پڑے ہوئی نیچے کے لئے ہیں اچھے میں پتہ نہیں کیوں مجھے امشور کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مجھے پتہ نہیں ایسے ایک تھوڑا سا بندہ ایک ہائپوٹھیکل ہی بند کر سوچے کہ ہوسکتا ہے اس سیلنگ کے ترہو سیلنگ جو ہول ہے اس کے ترہو کسی نے پھینکا ہو پش کیا ہو ان کو چاہے یہ ایک ہول ہے کہ یہاں سے پش کیا ہو سیلنگ کی بات نہ کرو تو مجھے ایسا لگا ہے یہ سیلنگ کا ہول ہے یہ مجھے بند ہے خالی نہیں لگا ہوں یہ ہول 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 ہے وہ ادھلتا ہے یہاں سے کسی نے اس کو چیز پش کیا ہو اگر کسی نے اس سے پش کیا ہے اس ہول کے ترہو تو یہاں اس کی ہیٹ کتنی ہیں تقریبا تقریبا کم سے دس سے گیارہ فٹ کی ہے وہ ہائٹ دس گیارہ فٹ کی ہائٹ سے آپ کو you need something to stand on اور پھر وہاں سے آپ اس کو پچھ کر سکتے ہیں تو اتنی جلدی کسی چیز کے اوپر کھڑا ہو کے اس کو گرا کے بھاگ جائے I don't think so کہ یہ ایسا کچھ ہوا ہوگا اچھا ایک چیز میں آپ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے میں نے بھی نوٹ کیا یہ جو فریم ہے ٹوٹل ریکٹانگلر فریم نہیں لگ رہا اس کی جو ایجز ہیں یہ کرڈ ہیں انہوں نے شاہد بھئی نے اپیزوڈ کے شروع میں کہا تھا کہ میں اس کی جو سیٹنگ ہے وہ وائیڈ رینج میں کر رہا ہوں وائیڈ آنگل میں سیٹنگ کر کے میں آپ کیمرہ جو ہے نا آپریٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ ویورز کی خواہش تھی اچھا میں بھی اپنے آپ کو ایک ون اف یور ویورز سمجھتا ہوں میں بھی آپ کی ظاہر ایفز دیکھتا ہوں تو میں نے بھی اکثر ویڈیوز کے انتر بات کیا وائیڈ آنگل کی اکثر منچن کیا ہے تو وائیڈ آنگل کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو کہتا ہوں جو میرا اپینین ہے جو میری سوچ ہے وہ یہ میں کہتا ہوں کہ جو وائیڈ آنگل آپ سیٹنگ میں وائیڈ آنگل اس کو سیٹ نہ کریں آپ وائیڈ کھڑے ہوں آپ کیمرے کو دور لے کے کھڑے ہوں نہ کہ آپ چیزوں کی اوپر چڑے ہوں جیسا آپ یہاں سے دور کھڑے ہیں تو آپ کو اس سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پوری تھرواؤٹ اپیسوڈ کے اندر وائیڈ آنگل بنا کے کھڑے ہیں یعنی وائیڈ آنگل بنا کے کھڑے ہونا یا وائیڈ ڈسٹنس لے کے کھڑے ہونا یہ میرا مطلب تھا تو وہ اسے پرپس جو ہے آپ کا پورا فلفل ہو رہا ہے تو ایڈونٹ ٹھنگ کہ آپ کو اسے سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ سیٹنگ آپ نے کی ہے تو آپ کا جو فریم ہے یا یہ کناروں سے اس کے ایجز سے یہ ہل رہے تھا ٹھیک نہیں لگا کروڈ چیزیں نظر آرہی ہیں تو آپ دیکھیں اگر فیوچر میں اگر آپ صرف وائیڈ جیسے آپ کھڑے ہیں ویسے ہی کھڑے ہو دور کھڑے ہو چیزوں سے سیٹنگ میرے خیال میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اینی ویس اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹیڑ اچھا وائیڈ آنگل کی میں بات کر رہا تھا جب یہاں پہ فریم تھا اس کا ایج پہ اوپر یہ جو سٹک تھی ایسے ٹیڑی لگ رہی تھی جیسے اس کے اندر بینٹ ہو تو یہ چیزوں کی نمات کر رہا ہوں یہ دیکھیں پھر ہاتھ پاس کوئی نہیں ہے اللہ اور اس کی ٹیڑی لگ رہی تھی اس وائیڈ آنگل سٹنگ کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ ایجز سے یہ دیکھیں کارب آگیا دیکھیں جو بھی آپ اگر نقصان پچھائے سامنے ساتھیں انہوں نے کیا اس کے وجہ سے اپنے وجود کا ظاہر کری میں یہاں سے چلا جاؤں گا یہ دیکھیں کہ پاس کے پاس سے چیر موو ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ پہنچا کیونکی تر پوش کیا اچھا ایک ایکٹیویٹی ایدر ہوئی بہت قریب پھڑے تھے چیر کے پاس کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شاہد بھئی نے اس کو ٹانگ سے اس چیر کو پوش کیا ہو بڈ اس میں تھوڑی سی ڈسٹرئبنس آتی ہے وہ ہلتا ہے اور پھر بعد میں یہ جو باٹل ہے یہ کسی نے وہاں سے اس کو پوش کیا وہ اندر آئی ہے یہ بڑی یہ بڑی یہ بڑی یہ بڑی یہ بڑی یہ بڑی یہاں پہ کچھ چیز پڑی کہ وہ پوش ہو گئی ہے گولی کی طرح اچھا یہ چیز پڑی تھی یہ دیکھیں اس کی موومنٹ دیکھیں گا کیسے گولی کی طرح جیسے ایرو ہوتے نا کوئی ایرو کی طرح گئی ہے اچھا وہ جہاں گئی ہے اچھا یہی بھی میں بات کر دوں جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس ایکٹیوٹی سے متعلق ہو یہ ہے کہ شاید بھی آپ نے کیمرہ پورا میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ نے کافی چیزوں میں کافی ایکٹیوٹیز میں آپ نے اس کو اگھیان بھی رکھا اس کو خیال رکھا کہ آپ جب تو پورا کنفرم نہیں کر لگتے ایکٹیوٹی ہونے کے بعد کہ آس پاس جا کے اس کا کلوزر شاٹ لے کی دائیں پر دکھا لیں کیمرہ پین کر لیں آپ نے اس سارا خیال رکھا آخر میں ریپلے کو دکھایا لیکن اس ایکٹیوٹی میں آپ پھر بھول گئے ایکٹیوٹی ہوئی ہے اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ اندر کیا چیز تھی کیا گری ہے پورا آپ نے پورا کمرے کا گھمایا نہیں تو آپ نے بیچ میں ریپلے ڈال دیا تو یہ تھوڑا سا خیال رکھیں اچھا یہ چیز تھی یہ یہ چیز تھی یہ دیکھیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ چیز جب ایرو کی طرح آئی ہے تو اس کو سیدھا اندر یہاں آکے گرنا چاہیئے تھا یہاں کہاں کہیں آکے گرنا چاہیئے تھا یہ یہاں سے سیدھی آئی ہے اور یہاں اس کو کون لے آیا یہاں پہ آکے یہ کیسے گر گئی ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں شاہد بھئی اگر آپ جواب کیمرہ لے کے ادھر آئے ہیں تو آپ ریپلے آپ نے بیچ میں ڈال دیا ریپلے کے بعد پھر آپ نے یہ سارا دکھایا تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ پہلے یہ سارا دکھا لیتے اس کے بعد ریپلے دکھاتے کیونکہ پھر میں کہوں گا کہ وہ کہنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بیچ میں ریپلے ڈال دیا کٹ ڈال کے تو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اپنا بندہ ہو اس کو کچھ چیز بان کے اس کو اس نے کھینچا پھر یہاں پہ اس نے پھینک دیا تو یہ بات باتیں تو کرنے کو بہت ساری ہو سکتی ہے تو اگر آپ اگر میں یا آپ یا کوئی بھی اپنے کام میں پروفیکشن لانا جاتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو ظاہر ہے مائنڈ میں رکھے گا یہ چیز آپ کی ہاتھ میں تھی کہ آپ ایڈیٹنگ کے دوران جو کٹ ڈال کے جو آپ نے ریپلے ڈالا وہ تو آپ کے ہاتھ میں تھی ظاہر ہے کہ اس لوکیشن کے اوپر اس وقت جب آپ تھے تو کیمرہ پہن کب کرنا ہے کب نہیں کرنا وہ ساری چیزیں دا رہے وہ ایک ہو رہی ہوتی ہیں آپ جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں لیکن یہ ایڈیٹنگ کے دوران چیز مس ہونے والی نہیں کہ آپ پورا ایکٹیویٹی ہونے کے بعد کنفرمیشن کر دیں کیمرہ جو بھی کرنا پہن پہن کرنا اس کے بعد آپ ریپلے دکھائیں تو یہ آپ سے طوری ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ اس چیز کا اس طرف آکے گرنا یہ یہ پہر پہر نورمیل دیفینیٹلی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں موگمت ہے اس میں موگمت ہے یہ دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بلکل اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا تھا شاید کوئی چیز تھی لیفٹ کورنا کی دن بگیر جیسے کوئی اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹیٹ لے کے کھڑا ہوتے کسی چیز کے ساتھ بلکل ایسی ہوا یہ اچھا اگر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیمیرے کے سامنے بلکل 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 یہ دیکھیں یہ نوٹس کریں جسرکل کیا میں نے مایکرو ویو اس کو ڈور بند گیا یہ تو آپ کہیں نہیں سکتے کہ چیز باند کے آپ نے بند کیا چیز بند ہی ہے اور وہ بندہ مایکرو ویو کے اندر گسا ہو جس بند بند کیا پہن گھومتا ہوا ہے اچھا جس آپ باند بھی تو جس طرح سے وہ پکڑ گھومتا ہوا ہے یعنی اگر کچھ چیز آپ نے بندی ہے تو وہ ایک سرٹن ڈریکشن میں آنا چاہیے اگر اس کو بند کی کھینچا ہے پہلے تو وہ جو کھینچا گیا ہے وہ بھائی کی طرح بھی کھینچا گیا تو اگر شاہد بھائی کے آس پاس بندی ہے تو وہ چیز بندی بھی ہے وہ ڈریکٹ اس کے پہلائٹ پڑ رہی ہے تو وہ سیدھا نظر آجانا چاہیے بات اگر ایسا ہے تو اس کو گھومتا ہوئی چاہیے یہ دیکھئے اس طرح سے گھومتا بھائی ہے ری پلائے کر دکھاتے ہیں ٹیک نہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پیچھے کر کے میرا کیامرا بلر ہونا شروع ہو گیا میں میں ری پلائے نہیں ہے میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ یہ دیکھے یہ یہ دیکھے میرا کیامرا میرا میرا کیامرا بلر ہونا شروع ہو گیا اچھے یہ یہ ری پلائے میں نے کار دیا بلکل اندر چھے آواز آرہی یہ یہ پہلے گرہ پھر ان کی طرف کسی چیز چیز یہ تھا کلیپ شاہد بے کا بہت انٹرسٹنگ اپیزوڈ تھی بہت جنون ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اس کے اندر اور لوکیشن جو ہے obviously definitely haunted ہے اور possessed ہے باقی کیامرا برک شاہد بے آپ کا بہت لگا مجھے وہ وائیڈ انگل والی بات آپ ذہن میں رکھئے گا جو میں نے آپ کو exclaim کر دی دی اور باقی اچھا اپنے ویورز کے لیے جو میں مجھے دیکھ رہے ہیں اور شاید بھئی آپ کے لیے بھی بہت ساری باتیں بہت ساری ہر اکٹیوٹی کے بیچ میں جا کے کوئی نہ بات کرتا ہوں یار یہ یہ ہونا چاہیے تھا اور بہت چیزیں مس ہو جاتی ہیں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں فیر فیکٹر ہوتا ہے ایک ماحول بنا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آپ نہیں کر پاتے مس ہو جاتی ہیں ظاہر ہے اگر کوئی چیز سکرپٹڈ ہو تو آپ نکتہ چینی جیسے کہتے ہیں اس طرح کی بات کرتا ہوں تو مجھے بات کرنا ضروری ہے اگر بات نہیں کروں گا تو یہ میری بات ہی تو میری ویڈیو بنتی ہے تو ہر بات کو سیریس نہ لیا کریں مطلب سیریس لیا کریں لیکنے کام پرفیکٹ بنانے دیکھتے ہیں ہر چیز پہ بات کرتے تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں یعنی یہ پہن یہ نہیں ہوا تو آپ لوگ کہتے ہیں خطرہ تھا تو انڈرس لیکن اگر جب آپ انیرس کرتے ہیں تو آپ اس چیز گزار رہے میں مینجن نہیں کروں گا تو آپ مجھے گئی رہا یہ پہ پہن نہیں کیا تو آپ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ پہن کریں تو اس لیے مجھے ہر بات کو اکسپلین کرنا پڑتا ہے ہر چیز کو بات ہر انگل کو منشن کرنا پڑتا ہے تو یہ بات ہے یہ تھا میرا اپنی آپ لوگ اپنا فیڈ بیو اپنا اپنی دیجئے آج کے لئے اتنے انشاءاللہ کسی نیکس میڈیو کے اندر بات ہوگی مجھے اجازت دیں دعا میاد آکیں ٹکر اللہ حافظ